السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کیسے ہیں آپ ہمیں امید ہے آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے آپ سب نے اپنی آن لائن کلاسز بقاعدگی سے لینی ہے اور ہومورگ بھی بقاعدگی سے کر کے سکول کے ویڈس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے چلیے بچلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے یہ ہماری اردو کی کتاب ہے چلیے پیارے بچوں اردو کی کتاب کھولیں اور سبق نمبر ایک کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے اپنی پچھل جماعت میں سبق نمبر ایک کا آغاز کیا تھا اور سبق نمبر ایک کا عنوان تھا شکر تیرا خدا اس نظر میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کو بنانے والی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ نظر کس نے لکھی ہے حفیظ صدیقی کس نے حفیظ صدیقی جو کہ اس نظر اس حمد کے شاعر ہیں چلیے پیارے بچوں اب اس نظر کی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں اور ہماری سرگرمی نمبر ایک ہے نظر تیرا خدایہ کی نظر خانی مترنم انداز میں کیجئے آپ نے اس نظر کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے اب ہم اپنی سرگرمی نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں سرگرمی نمبر دو ہے سوالوں کے جواب لکھئے سوالوں کے جواب لکھئے سوال نمبر ایک یہ نظر کس نے لکھی ہے یہ نظر کس نے لکھی ہے یہ نظر حفیظ صدیقی نے لکھی ہے آپ نے سرگرمی نمبر دو لکھنا ہے نیچے لکھنا ہے سوالات کے جوابات تحریف کریں اور ہمارے پاس جواب نمبر ایک ہے یہ نظر حفیظ صدیقی نے لکھی ہے اب ہم اپنے سوال نمبر دو کی طرف پڑھتے ہیں نظر کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھیے جی بچو پہلا شعر اور آخری شعر پہلا شعر ہمارے پاس ہے یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے اس شعر کی تشریح کچھ آسان لفظوں میں اس طرح سے ہوگی شاعر کا کہنا ہے اس دنیا میں شاعر کا کہنا ہے اس دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے ہم جب بھی اپنے ایک جد نظر دھراتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہی نظر آتی ہیں اب بھڑتے ہیں دوسرے شعر کی طرف زمین آسماں بھی ہیں تو نے بنائے ہمارے لئے سو طرح سے سجائے زمین آسماں بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ اس کی تشریف کچھ اس طرح سے ہے شاعر کا کہنا ہے زمین آسماں کبھی خالق تو ہے خالق کہتے ہیں بنانے والے کسے کہتے ہیں بنانے والے کو زمین آسماں کبھی خالق تو ہے جس نے زمین اور آسماں کو اپنی کارگری سے سجا رکھا ہے کسے سجا رکھا ہے؟ کارگری سے سجا رکھا ہے یہ ہے دوسرے شیر کی تشریح اب سرگرمی نمبر دو کے تیسرے سوال کی درم بڑھتے ہیں پہلا سوال تھا کچھ نے لکھی یہ نظر دوسرے سوال میں ہمیں تشریح کی تیسرا سوال نظر سے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کا انتخاب کیجئے اور لکھئے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا جواب کو کمس کم چار نکات میں تحریر کیجئے پیارے بچوں اس سوال کا جواب آپ کیلئے ہے آپ اپنی اس نظر سے چار نعمتوں کو انتخاب کریں جیسے شورج ہو گیا اور آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ نعمت دنیا میں نہ ہوتی جیسے درخت ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دنیا میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا آپ نے اس میں سے یہ تلاش کرنا ہے اور ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور آپ کے آنس جواب جو ہے وہ کمت کم چار لائنوں کا ہونا چاہیے اب ہم سوال نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر چار ہے جس کے اندر لکھنا ہے آپ نے آپ کے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس انداز میں کر سکتے ہیں کوئی سی دو باتیں لکھیں جی پہ آج باتیوں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں تو یہ بھی جواب آپ خود لکھیں گے اور آپ سوچیں اس سوال کا جواب کہ کون تھی دو باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر آدھا کیا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے نظم سے ہم آواز الفاظ کی شناخت کر کے ان کی فہرشت بنا جی پیارے بچوں اب ہم اس نظم سے ہم آواز الفاظ کی شناخت کریں گے جیسے کہ یہاں میں ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے بنائے بین انہوں نے لفنا حمزہ بڑی اے سجائے حمزہ بڑی اے اگائے اس کے بھی آخر میں حمزہ بڑی اے آ رہا ہے ایک جیسے آواز آ رہی ہے لگائے علمدہ حمزہ بڑی اے آئے یہ بھی ہم آواز الفاظ ہیں اس کے علاوہ روشنی روشنی چاندنی دونوں میں نی کی آواز آ رہی ہے یہ لفظ بھی ہم آواز ہیں اس کے علاوہ پہلی پان ننچوٹی نی پانی یہ بھی ہمارے پاس آم آواز الفاظ ہے مہربانی میمہرے بیلی با ننچوٹی نی دوبارہ سے بنایا خدایا دیکھیں ان دونوں کے الفاظ کے آخر میں یہ لفظیہ آ رہا ہے دونوں الفاظ ہم آواز الفاظ کے لائے اور ایسے الفاظ جن کے آخر میں ایک جیسے الفاظ آ رہے ہوں جیسے بنائے سجائے اگائے لگائے اب ہم حصہ قوائد کی طرف بڑھتے ہیں قوائد نظر سے دو مصرے تلاشکوں کی لکھی ہے جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوں اب ہم دیکھتے ہیں اس نظر میں کون سے ایسے دو الفاظ ہیں جس میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں جی بیارے بچوں زمین و آسمان آپ یہ والا مصرہ یہاں پہ لکھیں گے کہ زمین و آسمان کو بھی تونے بنائے اگلا سوال ہے نظم سے لفظ صاف پانی استعمال ہوئے ہیں اس پانی میں مصوف صاف اور صاف صفت ہے پانی مصوف صاف صفت ہے آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اب آپ نے ان کے ساتھ ناصف صفات لگانی ہیں چلیے بھرتے ہیں آسمان نیلا آسمان پہاڑ اونچا پہاڑ درخت درخت کا کیا ہم لگائیں گے بڑا درخت میٹھا پھل دیکھیں یہ شفت لگ رہی ہے سورج گل ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں بڑا سورج گرم سورج ہم لکھ رہے ہیں گرم سورج زمین زمین کے ساتھ گول گول زمین دریا دریا کے ساتھ آپ بڑا دریا چھوٹا دریا بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بہتا دریا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگا پودا بڑا پودا بڑا صفت پودا مصوف پول پول کے ساتھ آپ دکھا لیں لال پول آپ چھوٹا پول بڑا پول بھی لکھ سکتے ہیں رات اندھیری رات تو اندھیری ہمارے پاس شفت ہو گئی رات مصوف ہو گئی یہ ساری شفت ہیں اور یہ سب مصوف ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں نظم موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی چار تصاویر بنانی ہیں اب آپ نے یہاں پہ تصاویر بنانی ہیں جو کہ اس دلز میں جن کا ذکر ہوا ہے جیسے درخپ کا ذکر ہوا ہے سورج کا ذکر ہوا ہے تو آپ ان کی خوبصورت سی تصاویر بنائیں گے اور ان میں خوبصورت سے رنگ بھریں گے یہ کام بھی آپ کے گھر کا کام ہے چیارے بچوں جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے آپ نے وہ گھر پر کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ سکول کے نمبر پر کال کر لیں میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی آپ کو جو بھی کام دیا ہے وہ آپ دو دن میں مکمل کریں اور سکول کے ورس ایپ نمبر پر بھیج دیں شکریہ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو پیارے بچوں ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کیلئے گھر پر رہیں محفوظ رہیں اور اللہ حافظ